اسلام علیکم میرا نام حفیظ ہے درہ اور میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی جو ہے جو لوگ سیلف میڈیسن لیتے ہیں سیلف میڈیسن جو ہے یہ نشے کی کیٹاگری میں آتی اب ہوتا یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ لوگ لیتے کیوں ذہنی سکون کے لیے پریشانی کے لیے بیچینی سے بچنے کے لیے رات کو سونے کے لیے اور جو ہے کچھ باڈی پینز کی سیٹیسفیکشن کے لیے کہ جو ہے انہیں پین جو ہے فیل نہ ہو تو لیکن بہت سارے لوگ جو ہے جب شروع شروع میں جو ہے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں فور ایگزیمپل یہ ایسا یہ ہے جیسے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ پہلے ایک پینڈول کھاتا ہے کہ جو ہے مجھے تھوڑا سا جو ہے اگر فیور ہے یا دردیں ہیں یا نزلہ زکاہ میں تھوڑا سا وہ ٹھیک ہو جائے اور مسلسل وہ کھاتا رہے گا تو کیا ہوگا پھر اسے پینڈول کی دو گولیاں کرنی بڑھیں گے سیلف میڈیکیشن میں بھی ایسا یہ کہ وہ بغیر کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے کچھ انگزولیٹک میڈیسن جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے میڈیسن کا ٹولنس لیول ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا رہتے ہیں اور جو ہے وہ مقدار اور کانٹیٹی جو ہے ڈبل کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سٹیج آسی جاتی ہے یہ جہاں ان کو جو ہے ایک ٹیبلٹ کھا کر سکون ملتا تھا نیند آتی تھی بوڈی کی دردیں ختم ہو جاتی تھی اور جو ہے وہ سیٹیسفیکشن جو ہے فیل کرتے تھے بعد میں جو ہے بائی دی پیسیج آف ٹائم دو ٹیبلٹس تین ٹیبلٹس کھا لیتے ہیں ہم نے ایک سر سنایا ہے کہ لو بھی یہ جو ہے فلا بندہ جو ہے پورا پورا پتہ جو ہے وہ گولیوں کا کھا لیتے ہیں اور جو ہے اسے نیند کی گولیاں کچھ نہیں کہتی وہ جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے اسے نیند نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ اس میڈیسن کا ٹولنس لیول بہت زیادہ اس کی بوڈی کے اندر ہو سکا ہے اور وہ جتنی کھا رہا ہے اتنی پر اس کی سیٹسویکشن نہیں ہو رہی اس کی ڈیزائر فلفل نہیں ہو رہی تو یہ لوگ جو ہے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں سیلف میڈیکیشن یہ ننشے کے زنگرے میں آتا ہے ننشہ کر رہے ہوتے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے اس ایکسپریمنٹ کی وجہ سے اور ان کی بوڈی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اس میڈیسن کے اوپر اور جب وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں تو جی انا بے چینی غصہ چڑھ چڑھاپن عجیب سی کیفیت کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی اچھی سوچ نہیں آتی اور جو ہے ایک عجیب سی کیفیت مبتلا رہتے ہیں ایونکہ وہ اپنا ڈیلی کا جو کام ہے وہ بھی نہیں کرواتے رات کو نیند بھی نہیں آتی تو خیر سیل میڈیکیشن بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے جو ہے پھر یہ خود سے جگار لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ڈیفرن ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کرتے ہیں گھر والوں کو بتائے بغیر جاتے ہیں یا مفلاہ کرتے مفلاہ کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے کبھی بھی ڈریکلی کسی سائیکولوجس کے پاس نہیں جاتے ہیں اگر جو ہے یہ لوگ سیلف میڈیکیشن کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو ہے اس کو واقعی جو ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اب اس کے عادی ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جتنی زیادی ہو سکے کسی سائیکولوجس سے رابطہ کریں کیونکہ اگر یہ رابطہ نہیں کریں گے تو ذاری سی بات ہے بہت سارے ہمارے سامنے کیسز آتی ہیں کہ جو ہے گلت میڈیسن کی وجہ سے اوورڈوز کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی بوڈی کا پارٹ جو ہے وہ فیر ہو جاتا ہے اپنا کام پروپلی نہیں کر پاتا ہے جسے ہم کہتے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے بی پی بہت زیادہ شوٹ ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کون سا ڈاکٹر ہے کیونکہ انہوں نے کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا کوئی بھی جو ہے جو سیانہ بندہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان سے بھی نہیں کبھی بوچھا وہ خود سے انہوں نے دل کیا ہے میڈیسن کھانا شروع کی اور کھاتے 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 ایک سٹیج ایسی آگئی کہ وہ میڈیسن جو ہے کھائے بغیر ان کو سیٹیسفیکشن نہیں ملتی تو یہ سیٹیسفیکشن جو نورمل زندگی میں جو ہے اگر انہوں نے حاصل کرنی ہے تو یہ میڈیسن چھوڑنی پڑے گی میڈیسن چھوڑیں گے جو علامت ہیں ان علامتوں کو بہتر کرنے کے لیے سائیکولوجس سے رابطہ کرنا پڑے گا اور سائیکولوجسٹ ہی جو ہے ان کو بقائدہ جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے جو ہے کن کن طریقہ کار پر عمل کر کے اس کام سے نجات حاصل کرنی ہے اس سیلف میڈیکیشن کے نشے سے نجات حاصل کرنی ہے تو سیلف میڈیکیشن بہت بڑا نشہ ہے یاد رکھنا بہت سارے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکے ہیں بہت سارے گھر اجڑ چکے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈیلی روٹین میں پرسنل لائف میں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی ہے تو اس لیے خود سے عدویات نہیں کھانی چاہیے ایونکہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ جو عدویات پرسکرائب کی ہوتی ہے نا تو ان کو بھی جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے تین ماہ پہلے ڈاکٹر سے عدویات لکھوالی ہیں ڈاکٹر نے کہا یہ عدویات آپ نے ساتھ دن کے لیے کھانی ہے اور وہ بندہ جو ہے دس دن لگاتار کھا رہا ہے دو مہینے ہو گئے لگاتار کھا رہا ہے تین مہینے ہو گئے لگاتار کھا رہا ہے سال ہو گیا وہی میڈیسن کھا رہا ہے ایسا نہیں کرنا جب بھی ڈاکٹر کوئی بھی میڈیسن لکھے پروپر جتنے ٹائم کے لیے لکھے اتنے ہی ٹائم کے لیے کھانی ہے اور جو ہے بعد میں مزید جو ہے ڈاکٹر سے جا کر رابطہ کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ اپنے بارے میں بتا کے مزید جو ہے اور رائے لے سکیں ڈاکٹر کی یہ کام نہیں کرنا خوش سے گھر میں بیٹھ کی میڈیسن نہیں کھانی اگر کھاؤ گے نقصان میں پڑھو گے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کرسکتے ہیں مجھے ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا کیا رکھنا اوکے اللہ حافظ اللہ نگبان